بات کرنے والا ہوں اتتر پردیش کی جی ہاں جنسنکیہ کے لحاظ سے اور لوگ سبہ میں سیٹو کے لحاظ سے سب سے اہم سب سے بڑا راجے پرانی کہوت گس چکی ہے اتنی بار آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کی دلی کی گدی کا راستہ لکھناؤ سے ہو کر گزرتا ہے لیکن اس بار گزرا نہیں انڈیا کی سرکار تو بن گئی تیسری بار پردان منتری نریندر موڈی بن گئی لیکن بی جے پی اپنے دم پر بہومت کا آنکھڑا نہیں چھوپائی بتیس پیچھے رہ گئی اور اس میں سب سے اہم سب سے بڑی وجہ دراصل اتر پردیش ہی ثابت ہوا وہ اتر پردیش جہاں پر دوہزار انیس میں باسٹ سیٹے بی جے پی جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی دوہزار چودہ میں تیہتر کا تھا یہ آنکھڑا لیکن دوہزار انیس کے مقابلے انتیس سیٹے کم بی جے پی لینے میں کامیاب ہو پائی سیمت رہ گئی اس سے مٹ گئی صرف تیتے سیٹوں پر سماجوادی پاٹی سب سے بڑی پاٹی بن گئی اتر پردیش میں لوگ سبھا کی سیٹوں کے لحاظ سے تو ایسا کیوں ہوا اب اس کی تو سمیقشا ہوتی ہے جیت ہو ہار ہو ہر چیز کی سمیقشا ہوتی ہے لیکن یہ بات اور ہے کہ جیت کے بہت جنک ہوتے ہیں پتاجی ہوتے ہیں فادر ہوتے ہیں ہار کا کوئی نہیں ہوتا تو ایک مہینہ دس دن بعد آخر کار بی جے پی کی کاریا سمیتی کی بیٹھے کوئی اتر پردیش میں اس میں ہار کی سمیقشا آگے کی رننیتی دوبارہ جوش اتصا جنون کارکرتاؤں میں بھرنے کی کوشش صاف ہوتی دکھائی دی بی جے پی کے راشتری عدیقش جگت پرکاش نرڈا سوبے کے مکہ منتری یوگی آدھتینات دونوں مکہ منتری کشپرساد مورے اور برجیش پاٹھک بی جے پی کے اتر پردیش عدیقش بوپیندر چودری تمام سانسد اور ودھائک ونو تاوڑے راشتری و مہا سچف ہیں ایک اور راشتری و مہا سچف ارون سنگھ اور سمرتی رانی اور سنجیب بالیان جائنٹ کلرز رہے ہیں اس بار خودھار گئے یہ کاریا سمیتی میں تھی چلیے یہ تو ہوتا رہتا ہے اس سے پہلے کی پریشت بھومی بھی آپ کے سامنے میں لگتار پیش کرتا آیا ہوں آپس میں صرف اتول ایک دوسرے پر جو آروپ رتیاروپ جہچند بھی ترگات انتر کلے کارکرتاؤں کی اندیکھی جی کارکرتاؤں کے نام ہی کاٹ دیئے بلوک لیول آفیسرز نے وہ سماجوادی پارٹی کے سمپرک میں تھے مطلب اس طرح کے ترک بھی گڑے گئے جس صوبے کے بارے میں کہتا تھا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا بابا اتنے کشل ایڈمنسٹریٹر اتنے سخت پرشاسک ہیں وہاں پر بیالو بیجے پی کے بڑے نتاؤں کے ہی نام کٹ دیئے ووٹر لس سے پھر ودھائک یہاں تک کہتے پائے گئے کہ بھائی ایسے ہی چلا تو دوہزار ستہ اس کا چناب تو گئے ہو نہیں جیت پائیں گے اس سے پہلے ایک اور کہانی چل رہی تھی کہ یوگی عادت تنات گئے ہو کہ ان کو ہٹانے کا نمبر بھی آ رہا ہے اس بیچ ان سب کے بیچ یہ کاریاں سمیتی کی بیٹھک ہوتی ہے اور اس میں جو پرستا اب راجنے تک پرستا ہوگا بھائی راجنے تک دل کی کاریاں سمیتی کی بیٹھک ہے تو سب سے پہلے کہا گیا وپکش نے خاص کانگریس نے سمیدھان کو لے کر بھرم پھیلایا ہمارے پروڈیوسر ابھی آتی اتصاہ میں ہے پیپر لیک ان کو لگتا ہے چوبیس لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے اور وہ صحیح ہیں دراصل پہلا پوائنٹ انہوں نے وہ بنایا ہے پر ابھی میں راجنیتی کی بات کر رہا ہوں کہ سمیدھان کو لے کر بھرم پھیلایا کہ ہم سمیدھان بدل دیں گے کاؤس کریکشن میں ہی اب بی جے پی کی اگوائی والی سرکار نے پچیس جون کو سمیدھان ہتیا دبس بنا منانے کا فیصلہ کیا ہے سترہ دن بعد لیا پچیس جون ابھی چلی گئی اسی پچیس جون کو منا لیتے فیصلہ ہوا بارہ جولائی کو عدیس اوچت کیا گیا خیر کانگریس نے جھوٹا پر لو بھن دیا ایسے وعدے کیے کبھی پورے کر ہی نہیں سکتی جیسے بی جے پی نے سارے وعدے پورے کیے دو کروڑ روزگار بھی دیے گئے ہر سال پندرہ لاکھ روپے خاتوں میں بھی آ گئے کسانوں کی آئے بھی دوگنی ہو گئی بہت سارے وعدے راہل گاندی نے ہندووں کا اپمان کیا پر بی جے پی فیضہ باد ہار گئی جہاں پر پران پرتشتہ کی گئی بائیس جنوری کو سماجوادی پارٹی آرکشن ویرودھی ہے اب اس کے اندر میں سمنانتر کچھ باتیں بھی کہہ رہا ہوں تو ان پر گوھر کیجئے گا آرکشن چار سو پار کا نعرہ آرکشن ہٹا دیا جائے گا کیا اور سر سنچالک دوہزار پندرہ کی بات ہے اب وہ کہتے ہیں دو سو سال بھی آرکشن کی بیوستہ نہیں اٹائی جائے گی پر دیکھئے جنتہ جناردن آپ جو لوگ ہیں نہ آپ نادان ہیں نہ ماسوم ہیں آپ بہت پریپکو ہیں آپ ہم سے بھی بہتر جو خبر کے اندر خبر ہوتی ہے باتوں میں کہا کیا جا رہا ہے بولا کیا جا رہا ہے کس انداز کس لہجے میں بولا جا رہا ہے وہ آپ بھاپ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں تو آرکشن کمزور نبز بی جے پی کی پہلے بھی ثابت ہوتی آ رہی ہے اور اب بھی ہے کیا اور اسی کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایودیا مطرہ کاشی کا بھی ذکر کیا گیا اور دس سیٹوں پر ابھی اپچناو بھی ہونے ہیں تیرہ پر ہوئے کل میں نے کارکرم کیا تیرہ میں سے دس سیٹے انڈیا گٹ بندن بی جے پی کے پلے ہاتھ صرف دو آئی ایک پر نردلیہ جیت گیا بیہار میں تو اب تال ٹھوکی جا رہی ہے کہ اپچناو اتر پر دیش یہ بہت دلچسپ ہونے والے ہیں مہینے ڈیڑھ مہینے میں یہ چناو ہو جائیں گے اس کے بعد خیر مہراشترہ ہریانہ اور جھارکنڈ کے بڑے چناو بھی آنے والے ہیں تو اب یہ چناوی نتیجے مضبوطی کمزوری کے سنکیت اور بیساکیوں کے سارے جو سرکار چل رہی ہے اس کا ستھائتو یہ سب اب جڑ کر دیکھے جانے والے ہیں لیکن جو پہلا پوائنٹ میرے پروڈیوسر انوز ڈیمری نے رکھا راجنتک پرستاؤں میں پیپر لیک کی نشپک جانچ کی بات کہی گئی ہے اور پیپر لیک کونسا ابھی تو نیٹ اسی کے بارے میں سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے چوبیس لاکھ بچوں کا بھوش ادھر میں لٹکا ہوا ہے بھٹکا ہوا ہے پیپر لیک ہوا ہے آٹھات رجوں سے ہم نے گواہ سمیت ثبوت پیش کیے ہیں سرکار اب بھی کہہ رہی ہے یہ اکہ دکھ کا واقعہ ہے یہ لیمٹڈ ہے عدالت میں معاملہ ہے عدالت بھی کیا تھکانے کا کام کر رہی ہے میں بناب ماننا کہ یہ سوال یہاں پر پوچھ رہا ہوں پر اس کے اب راجنتک اثرات بھی ہونے کی آشنکہ ایسی کہ راجنتک پرستاؤ میں اب پیپر لیک کی نشپکش جانچ کی بات کی جا رہی ہے یہ بات اور ہے کہ سات سالوں میں ستر امتحان ستر پرچے لیک ہوئے ایک کروڑ ستر لاکھ اب بھیرتی کہیں نہ کہیں اس کا کھامیازہ بھگتے نظر آئے پر بات تو اتر پدیش کی ہو رہی ہے جے پی نرڈا بولے کہ کانگریس پر جیوی پارٹی ہے دوسروں کے سہارے لڑتی ہے چناف سہارا لے کر ختم کرتی ہے کانگریس سماجوادی پارٹی کو صلاح دے رہے ہیں یہ تو بسمس ہو رہا ہے آپ کو ختم کر دیں بہت کیرنگ ایٹیٹیوڈ بی جی پی دکھا رہی ہے اور سماجوادی پارٹی والو یہ کانگریس سے بچ کر رہنا اور اس میں خاص بات کیا ہے کانگریس دو ہزار بائیس میں دو دشملہ تین چھے فیزدی ووٹ بینک پر سمٹ گئی تھی سوا دو فیزدی ووٹ بینک دو ودایق یہ حال تھا اب کیا یہ کانگریس اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ کانگریس پر پورا حملہ بولا جا رہا ہے اتر پردیش میں جہاں وہ ایک فرنج پلئیر بن کر رہے گئی ہے میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں چھے جیت گئے سامسد اس میں بھی کھرپاہ زیادہ کیا سماج وادی پارٹی کی تھی یا ماحول ایسا بن گیا خود کچھ نہیں کیا یا جنتہ نے جتا دیا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے یوگی آدھتناعت کہہ رہے ہیں کہ دوہزار ستائیس کی آدھ سے ہی کرنی ہے تیاری کارکرتاؤں کو بیٹ فوٹ پر آنے کی ضرورت نہیں ابھی بھی ہم جیتیں گے پر کارکرتاؤں کا سممان بھی کیا جانا چاہیے کشو پرساد مہوری ہے یہ بھی یاد دلاتے دکھے ہیں یہاں تک بولے جو آپ کا درد وہی میرا درد سنگٹھن سب سے اوپر یعنی کہ سنگٹھن سے اوپر اور بھی آ کر بیٹھ گئے ہیں وہ کون ہیں وہ پردان منتری موڈی اور امیت شاہ کی جوڑی ہے وہ یوگی آدھتناعت ہیں کون ہے سنگٹھن سے اوپر کس کی چلی کس کی نہیں چلی پہلی میٹنگ میں 35 امیدواروں کے نام کلیر کیے گئے خبر آتی ہے 24 پر اعتراض کر رہے تھے الگ الگ ہنکڑے ہیں یہ یوگی آدھتناعت کی نہیں ریپیٹ مت کرا یہ انٹین کمبنسی بہت ہے تو اوپر سے سب کچھ ڈائریکٹ کون کر رہا تھا آدیش کون دے رہا تھا کہ بس جو وہ کہیں وہی صحیح کون ہے وہ چنت کیا جا رہا ہے کیا اس پرستاو میں اسی دلچسپ چرچہ کو آگے بڑھا ہوں اس سے پہلے آج کا سیدھا سوال اور سوال میں ہی بہت کچھ ہم کہہ بھی رہے ہیں بھے بھرم یا بھی ترگھات یو پی ہار کے پیچھے اصل بات کونسی ہے بھے کی ہے بھرم کی ہے بھی ترگھات ہے اور سرکار سنگٹن بٹے یا مددوں سے ہٹے ووٹر کیوں کٹے منڈل کا منڈل کی قدم تال کرتے ہوئے بی جے پی کے تو ایسا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے پچھتر پار بھی ہو جائے گی اسی میں سے ہوا بلکل ٹھیک اس کے اُلٹ